بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہوئی آج ہم ایسپیچل چکن برینی بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے تین کلو چاول ہم نے لیئے دو کلو چکن لیئے ایک کلو ہم نے دہی لیئے چار بول ہم نے آئل لیئے اور ہم نے کیورا واتر لیئے ہری مرشی ہم نے لے لیئے اس کے لئے دو نمبو لے لیئے ایک دنگا بھی لے لیئے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم نے پودنہ بھی لے لیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے پیاز بھی لے لیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس بارہ عدد ہم نے پیاز بھی لے لیئے اور تین عدد ہم نے لسن لے لیا ہے اور ایک ہم نے پیس عد رکھا لے لیا اس کے علاوہ ہم نے دس سے بانہ تماتر بھی لے لیے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کشمش اور کاجو لے لیے چھے سے ساتھ ہم نے تیز پتہ لے لیے چار عدد ہم نے دالچینی لے لیے دو چمچ ہم نے زیرہ لے لیے آٹھ سے دس چھوٹی علاچی لے لیے اور دس سے پندہ ہم نے لونگ لے لیے اور بڑی لاشی ہم نے چھے پیس لے لیے کالی مرشی ہم نے ایک ٹیبر سپون لے لیے حلدی ہم نے ایک دیڑھ سے ٹیبر سپون لے لیے اور جاویتی ہم نے آدھی ٹیبر سپون لے لیے اور تین نکمہ ہم نے لے لیے اور دیڑھ ٹیبر سپون ہم نے کشمیری لارمش لے لیے اور اس کے علاوہ تین ٹیبر سپون ہم نے برینی مسالہ لے لیا یہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا انشاءاللہ آپ کو برینی مسالک کے بھی ریسپی میں کسی ویڈیو میں بتا دوں گا اب ہم ان سب چیزوں کو کٹیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے یہ اب ہم پیاز کٹیں یہ آپ دیکھتے ہیں بلکل اچھے دار پیاز کٹیں آپ نے آتے ہی اب ہم نے ٹوماٹر کٹیں پھر ہم نے ٹوماٹر کٹنا ہے گنگیاں ایسے چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ دے گیا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم اسویچل چکن برینی بنایا جا رہے ہیں چلیں اب ہم فلیم آن کریں گے فلیم پہ اوپر ہم نے پتیلہ لگا دیا اس میں آپ ہم اس میں ہم نے آئل ڈالا ابھی اس میں تھوڑا آئل اور ڈالیں گے میں نے آپ کو بولا تھا نا تین بول دلے گا میں نے آپ کو بتایا تھا نا تین ایک بول ڈالے گا اب ہم آئل ڈال رہے ہیں اس میں یہ تین ایک بول آئل ڈال دیا اب ہم اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ آپ دیکھتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم پیال ڈالیں گے اس میں ہم پیال ڈالیں گے یہ آج ہم برینی جو بنا رہے ہیں یہ تقریباً اٹھارہ سے بیس بندوں کی برینی بنا رہے ہیں آج یہ ہمارے ایک دوست نے فرمائش کی تھی یار آج ہمارے گھر میں پارٹی ہے ہمیں برینی بنا کے بیج ہو یہ ان کے لئے آج برینی بن رہی ہے اسپیشل برینی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ہماری پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے ہم نے جب چکن لیا ہوگا تھا یہ ڈالیں گے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ بنائی دیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے آج کریں گے یہ تقریباً دو ایک کلو ہم نے چکن لیا تھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن یہ ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم چاہ سے پانچ ہری میٹری ڈالیں گے اور یہ جتنے بھی کھڑے مسالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گا جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھے اور اس میں اس پہ زائی کا نمک بھی ایڈ کروں گا ہمیں یہ آپ دیکھ سب کے اس پہ زائی کا میں نے اسے نمک بھی ایڈ کرنا ہے نمک اتنا ایڈ کرنا ہے آپ نے چاولوں میں بھی ڈالنا ہے آپ یہ چیز دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہمیں اسے ہریدے بنائی دیں گے اب ہمیں اسے تھوڑا فرائی کریں گے ایسے ہی کیونکہ یہ سالہ ٹیسٹ جو بھی میں نے ڈالا یہ ٹھیکن میں چلا جائے بڑا سیسٹی ہوتا ہے اس سے ریسپی آپ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے بنائی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم دوسرا فلیمان کریں گے اس پہ فرائی پان لگایا اور اس میں آئی اور ہم اس میں آئیل لائٹ کریں گے یہ گرم ہو جائے پھر ہم آپ کو ساتھیں گے یہ ہمارا آئیل جرم ہو گیا اس میں ہم یہ کاجو ڈالیں گے اسے لائک فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ گرم فرائی ہو جائے ہیں اب ہم اس میں کشمش فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جلسی کائی ہو جاتی ہے آپ نے یہ زیان لینے ہے اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمش ہمارا فرائی ہو گیا اب ہم اس سے نکالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن فرائی ہو گیا اب اس میں ہم تماتے آئیل کریں گے اور یہ تماتے آئیل کریں گے اور یہ تماتے آئیل کریں گے اور یہ تماتے آئیل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں اس میں جو مسائلے ہم نے ٹھک دیئے تھے وہ ہم نے سبیت کر دئیے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے بنائی دے گے آپ دیکھ سکتے ہیں تماٹو کا پانی سکتے ہیں اور یہ مسائلے پھکنے تک اور یہ نٹ مہ گمارا رہا تھا اور یہ بھی ہم دھال دیتے ہیں اس سے برینی کی خوشبور بڑی پیاری آتی ہے اور ساتھ میں ہم دوسرے فلیم کو آن کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دوسرے فلم کو آنٹا کے ہم اس پر چاور بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے پتیلہ دال گیا اسوے ذائقہ ضرورت ہم اس میں اب نمک ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ ایڈ کریں گے اور ٹیز پتہ بھی ڈال دیا اس میں ہم نے اب ہم اسے بوائل ہونے کی اٹھوڑ دیں گے جب تب یہ بوائل ہوتا ہے ساتھ ہی ہمارا یہ مسالہ بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بنائی دے رہے ہیں یہ پڑھنا سے بیس بندوں کے یہ ہم برینی بنا رہے ہیں سپیشل بیانی آج انہوں نے مجھے بولا ہمارے گا جیسٹ آ رہے ہیں آپ ہمیں برینی بنا رہے ہیں آپ ہماری محنت کیسے لگتی ہے آپ ہمیں کمیٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے تمارٹر آرڈی گھل چکے ہیں مسالہ بھی تیار ہو چکے ہیں یہ آئیڈ کرنے کے تھوڑا سا خوڑا باقی ہے اب ہم اس میں دھئی آئیڈ کریں یہ میں نے تقریبا آدھا کلو سے کونہ کلو دھئی لے لیا تین پاؤ دھئی بول سکتے ہیں آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بیاری کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیاری کلر آ رہا ہے اب ہم اسے تھوڑی در بھونیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا برین کا مسالہ ریڈی ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اکلیون ریڈی ہو چکا ہے بہت ساتھ ہی ہم ہمارا پانی بھی ریڈی ہو گیا اب اس میں ہم رائس بھی ڈالیں گے ہم نے اسے بوائل ہونے کیلئے سٹھوڑ دیں گے یہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ایک دو منٹ میں ریڈی ہو گیا دنیا اور پودینہ ڈال دیتے ہیں اس سے تیز میں بڑا فرقات ہے اور بہت ہی آٹ کلاس ریسپی یہ آپ کی بنے گی ہے انشاءاللہ آپ اسے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آپ کو ہماری یہ ریسپی کہتی لگی اور آپ دیکھ سک جائیں گے ہماری مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سن کو بند کر دیتے ہیں اب چاولوں کو دیکھتے ہیں اب ان میں تھوڑا ٹائم ہے یہ جیسے ہی ہوتے ہیں پھر ہمیں اسے تیہ لگاتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں بڑی پیاری لکھ آ رہی ہے مسالہ بہت پیاری آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے رائز بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈرین آؤٹ کریں گے اور ہم اسے ڈھم پہ لگائیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں بتائیں گے آگے کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائز بھی ہو گیا ہے یہ ہم نیسے تھوڑے سے رائز ڈٹا رہے ہیں یہ دیکھیں پھر ایسے مسالہ ہونے ڈال گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے مسالہ ڈال گیا ہے اس پر ہم نے اسے تین سے چار تائے ہیں یہ ایسے لگائیں گے چونکہ کے مسالہ سہی طرح اور چاوڑوں میں مکس ہو جائے اور ایسے ہی دو تین ہم نے لیمن ڈال دی اور دو تین ہی ہم نے ٹوماتر ڈال دی ہے اور اوپر تھوڑے سی ادھرک ڈال دی اور ہری میٹشی ڈال دی اور ساتھ ہی تھوڑا سا دنیا ڈال دیا اور اس کے اوپر آپ ایسے ہی تین سے چار تیہ لگائیں گی ہم کیونکہ پھر چاولوں کو ہمیں مکس نہ نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اپنی گارنکھنگ وغیرہ سب کمپلیٹ کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم کیڑا وارٹر ڈالیں گے تقریبا تین ایک ڈکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی بریانی کی خوشبو بہت ہی زیادہ پیاری آئے گی اور ساتھ میں ہی ہم اس میں یہ کلر ایٹ کریں گے چاولوں رائز کلر یہ دیکھیں یہ ایسے ہم نے اس پر یہ ایٹ کر دیا چاولوں میں کلر آئے گا اس کا یہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامل سکر کے ہمیں لازمی بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ اب ہم دھم پہ ہم نے لگا دیا یہ تقریباً بیس ایک منٹ ڈمپے آسی ہی رہی گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے ڈمپے لگا دیا اب اس کا فلیم ہم لوگ کر دیں گے یہ دیکھنے اتنا اکھامی سے فلیم کو رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں یہ ہماری برینی بند کی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں سپائسی قسم کی برینی تیار ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری برینی ریڈی ہو گئی ہے آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ہماری ریسپی کو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سکسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مک hellی فایتا بکنم ہماری روز روز روز